ہو جاؤ بچو ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑا کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پیارے بچوں اور مدنی چیزے کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت دیپ پیارے پروگرام اسلام فور کڈز میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں الحمدللہ اززوجل ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اور انشاءاللہ اززوجل آج بھی آپ کے ساتھ بہت سارے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں بہت اچھی اچھے سیگمنٹ ہے جو معمول کے مطابق ہوتے ہیں کون کونے سیگمنٹ ہوتے ہیں؟ پیارے انبیاء پیارے انبیاء دوسرا محفلے نا تیسرا مدرسط المدینہ آن لائن اور ہمارا اسلام جی ہاں پیارے بچوں یہ چار سیگمنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کو ہم بہت ساری معلومات بیان کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح انداز میں پڑھنا ہے ہمیں کس طرح پڑھنا ہے؟ صحیح انداز میں پڑھنا ہے صحیح آدائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے تلفز صحیح ہونے چاہیے مخارج صحیح ہونے چاہیے اس کے لیے ایک بہترین سیگمنٹ جس کا نام ہے مدرسط المدینہ آن لائن یہ لائے گیا ہے جس میں آپ کو کاری صاحب صحیح انداز میں قرآن مجید پڑھنا بتاتے ہیں اسی طرح پیارے بچوں ہم عقائد کے بارے میں سنتے ہیں کس کے بارے میں؟ عقائد کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر بچوں کی محفیل نات ہوتی ہے اچھی اچھی کلام پڑھے جاتے ہیں پھر پیارے انبیاء اکرام سیگمنٹ جس میں انبیاء اکرام اڑیہ مسلام کی سیرت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے انبیاء اکرام کی لائف کے متعلق بیان کیا جاتا ہے اور ہم بہت کچھ سن چکے ہیں اور سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو پیارے بچوں انشاءاللہ آج بھی اسی طرح کے کچھ سیگمنٹ ہوں گے اور آپ نے اس سلسلے میں شامل لینا ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ایوے قربا کے جو تین دن تھے جس میں کرز مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے سپیشل ٹرانسمیشن لے کر آیا تھا سپیشل پروگرام لے کر آیا تھا وہ آپ نے کیسے دیکھے کتنے دیکھے اور آپ کو پروگرام کیسے لگے آپ کو پروگرام کیسے لگے تو آپ نے یہ بتانا ہے اور کون سا پروگرام آپ کو اچھا لگا تو آئیے بچوں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں کون سیگمنٹ پہلا سیگمنٹ لیکن آج پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے بچوں کی محفلے نات جی ہاں آج پہلا سیگمنٹ ہے بچوں کی محفل ناد نادی نسیکھیں اور دنیا کو سکھلا ہے تو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب ماشاءاللہ ہمارے پاس یہاں یہاں پر نادخواں حضرات موجود ہیں انشاءاللہ ان سے ہم اچھے اچھے کلام سنیں گے تو آپ لوگ ریڈی ہیں کیونکہ بچوں ہو جاؤ ریڈی کیا آگیا ہے خزانہ آگیا ہے کس چیز کا خزانہ آگیا ہے اچھی اچھی باتوں کا زمانہ آگیا ہے کیا آگیا ہے زمانہ آگیا ہے ٹھیک اچھو تو آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون کلام سنانا جا رہا ہے آسان بھئے آپ پڑھیں گے جی پڑھئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حاجیوں آو شہن شاہ کروزا دیکھو حاجیوں آو شہن شاہ کروزا دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکہ کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکہ کعبے کا کعبہ دیکھو آبے زمزم تو پیا خوب بوجھائی پیاسے آبے زمزم تو پیا خوب بوجھائی پیاسے آبے زمزم تو پیا خوب بوجھائی پیاسے آؤ جو دے شغے کو سر کا بھی دریا دیکھو آؤ جو دے شغے کو سر کا بھی دریا دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکہ کعبے کا کعبہ دیکھو زہر میں زاب ملے خوب کروں کے چیٹے زہر میں زاب ملے خوب کروں کے چیٹے زہر میں زاب ملے خوب کروں کے چیٹے ابر رحمت کا یا غازور برس نہ دیکھو ابر رحمت کا یا غازور برس نہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکہ کعبہ دیکھو بے کا کعبہ دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا گے غلافیں کعبہ کسر مغبوب کے پردے کبھی جلوا دیکھو ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمہ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمہ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمہ ابر رحمت کا یا غازور برس نہ دیکھو ابر رحمت کا یا غازور برس نہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکہ کعبہ کعبہ دیکھو غور سے سن تو رزاں کعبہ سے آتی گے سدا غور سے سن تو رزاں کعبہ سے آتی گے سدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکے کعبہ کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکے کعبہ کا کعبہ کعبہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت اچھا پڑا آپ نے ماشاءاللہ حجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو حج کی ایام ابھی بھی گزرے ہیں اور بقرعید بھی گزری ہے تو پیارے بچو آپ بھی اسی طرح کلام جو ہے ناچ شریف کا اپنے اندر شوق پیدا کریں اس سے بہت فائدہ ہوگا اور عشق مصطفیٰ آپ کے دل میں بھڑے گا اور اسی طرح آپ حمد باری تعالی سنیں گے کعبہ شریف کے متعلق جو کلام ہیں وہ سنیں گے تو بہت آپ کے اندر زوق پیدا ہوگا اللہ پاک ہمیں زوق نصیب فرمائے اور غم مدینہ نصیب فرمائے اور رونے والی آنکھیں بھی عطا فرمائیں دوسرے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اجیانس بھائی آپ اپڑا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ مدینہ کا سفر ہے اور پہ نمدیدہ مدینہ کا سفر ہے اور پہ نمدیدہ جبی افسردہ جبی افسردہ جبی افسردہ افسردہ دنر زیدہ دنر زیدہ چلا ہو ایک مجرم کی طرح جانے پہ تربا چلا ہو ایک مجرم کی طرح جانے پہ تربا دنر زیدہ چلا ہو ایک مجرم کی طرح جانے پہ تربا 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 دنر زیدہ دنر زیدہ دنر زیدہ دیا برنا کہا میں اور کہا یہ راستے پہ چیدا پہ چیدا کہا میں اور کہا چیدا پہ چیدا پہ چیدا پہ چیدا پہ مدینے جا کہ غرب سمجھے چکاں دوسر کس کو کہہ دے مدینے جا کہ غرب سمجھے دوسر کس کو تربا دوسر کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزا 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 ہوا پاکیزا 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 قضا سجیدا سجیدا ہوا پاکیزا 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 سجیدا سجیدا وہی اکبال جس کون آج تھا کر خوش مزاج پر خوش مزاج پاکیزا پاکیزا موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیے بہرے بچوں ہم بڑھتے ہیں کچھ الفاظ کی طرف ٹھیک ہے کچھ الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ پہلے یہ بتائیں وہ شیر سنائیں کہ جس میں لفظ ریم جھم آتا ہو کون سنائے گا چلیں آنے زیادہ پڑیس ریم جھم موسیقی 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 ماشاءاللہ رمجھم میں سے ایک اور شیر بھی ہے جو میرے ذہن میں تھا جی ہے سن بھائی آپ پڑھیں 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 ماشاءاللہ یہ کوئی ایسا شیر سنا ہے کہ جس میں لفظ اونٹ آتا ہو اونٹ تھوڑا مشکل ہو جائے گا ہے شیر ایسا کونسی لائن اونٹ بن گیا ہوتا ہے کاش اید کربہ میں اور آگے آگے نہیں آرہا آگے آپ کو پڑھیں سن بھائی اونٹ بن گیا ہوتا ہے کاش اید کربہ میں اونٹ بن گیا ہوتا ہے کاش اید کربہ میں اور دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا ہے اور دست آقا سے نگر ہو گیا ہوتا ماشاءاللہ کوئی ایسا شیر سنایا ہے کہ جس میں لفظ دولت آتا ہو دولت موسیقی 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 کر لو وظیفہ نام محمد 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 کوئی ایسا لفظ کوئی ایسا شیر سنے کہ جس میں لفظ چاند آتا ہو چاند سب کو آرہا ہے ماشاءاللہ آپ آرہا ہے سنائے میک دیں گا میک دیں آج موسیقی سنائیں گے انشاءاللہ چاند جک جاتا جیدہ انگلی اٹھا دے مغد میں چاند جک جاتا جیدہ انگلی اٹھا دے مغد میں کیا ہی چلتا تار شاہروں پرے کھلو نا نورے کا اللہ 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 آلم تیرا پروانا اومان نبوت ہے اے جلی وردانانا ہمارا مدری چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیکس گول دیجئے گولام رسول ہے مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڑز بہت اچھا لگتا ہے میں انس بھائی کو چیلنج دیتا ہوں گے حصہ سے سنائیں جس میں لفظ گولام رسول آتا ہو کڑز مدری چینل ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا گولام رسول بھائی آپ نے قول کی اور انس بھائی کو چیلنج کیا ہے جی انس بھائی تیار ہے گولام رسول آتا ہو چلنے پڑھیں سنس بھائی سنس بھائی سنت عداب سکھلاتا نیکس گول دیجئے مجھے مجھے میں جوہینس بھوک ساتھ افرکا سے گزار ہوں پیارے پیارے ماجید انکل آج میں آپ کو ایک کرام سن رہا ہوں گا میری الفتم دین ایسے یوں ہم نائی میری ماشاءاللہ آگے بھی پورا کر دیں مکمل کر دیں اس کو جزاکاللہ 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 جی نیکس کول دیجئے میرا نام ارسان جاویز نے کراچی تو بات کر رہا ہوں میں آج آپ کو نہ سناؤں گا میری الفتمہ دینے یوں کی نہیں میرے آقا کرو جزاکاللہ جزاکاللہ جی نیکس کول دیجئے میرا نام محمد فور کانر شرفی ہے میں بکانر سے عرض کر رہا ہوں میں آپ کو ایک ناتھ سناؤں گا تو شمع رسالت ہے آلم تیرا پروانا پروانا تو ماہ نبوت ہے جل بائیں جانانا جزاکاللہ خیرہ کٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل آمین 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 بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ تمام کا جنہوں نے کالز کی اور اسی طرح آپ کالز کرتے رہیں آئیے اپنے اگلے کلام کی طرف بڑھتے ہیں جی حمزہ بھائی آپ پڑھئے صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم میں مدینے چلا 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 بھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر اجازت ملی جب خبر گے سنی پھر اجازت ملی جب خبر گے سنی دل میرا جوم اٹھا میں مدینے چلا دل میرا جوم اٹھا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ساکیاں میں پلا میں مدینے چلا ساکیاں میں پلا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا زمین جس کے اندر مکی وہ عغت کی زمین جس کے اندر مکی میرا حمزہ پیا میں مدینے چلا میرا حمزہ پیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا جی آئیے اگلے کلام کی طرف بڑھتے ہیں صل اللہ تعالیٰ عدہ محمد صل اللہ مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آبا روزہ مدینے میں ہے ممدینے کی جانب نہ کیسے کی جو ممدینے کی جانب نہ کیسے کی جو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش آدم سے جس کی بڑی شانن ہے روزہ مصطفیٰ جس کی بیگے چانن ہے روزہ مصطفیٰ جس کی بیگے چانن ہے جس کا ہم پلہ کوئی محل لانائی جس کا ہم پلہ کوئی محل لانائی ایک سامو حل اللہ مدینے میں ہے ایک سامو حل اللہ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروہ نہ ہو ایک بار سرکار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیے پیارے بچوں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے پیارے امبیاء دین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا ہے تو پیارے بچوں اب ہے سیگمنٹ کونسا پیارے امبیاء جی ہاں اس میں ہم سنیں گے امبیاء اکرام آڑی مسلام کی لائف کے بارے میں اور سنتے بھی ہیں لاسٹ ٹوپک ہمارا کیا تھا کونسا ٹوپک تھا حضرت موسا عڑی سلام کے بارے میں الحمدللہ ہم نے حضرت موسا عڑی سلام کے بارے میں سنا تھا کہ آ پڑی سلام کی ولادت کہاں ہوئی مصر شہر میں کون تھے شہر میں مصر شہر میں کون تھے شہر میں اچھا آ پڑی سلام کے دور میں کون تھا بادشاہ فران لیکن فران وہ کس قبیل سے تعلق رکھتا تھا کون سے مائک دو یارک مصاب بھائی کو مصاب بھائی فارم میں ماشاءاللہ نظریں بس سے بچا ہے جی موسیق بھائی قیبتی قبیلے سے تھا کون سے قبیلے سے قیبتی قبیلے سے تھا اچھا اس نے ایک خواب دیکھا تھا اور وہ خواب کیا تھا بیت المقدس میں آگ لگ گیا فیران کے سارے لوگ مر گئے بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہیں ہوا بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہیں ہوا اور فیران کے جتنے بھی لوگ تھے اس سارے کے سارے اس آگ سے مر گئے اس آگ سے خلاق ہو گئے وہ بڑا پریشان اس خواب کی تعبیر بتانے والوں کے پاس وہ پہنچا تو اس کو بتایا گیا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا تو پیارے بچوں اس نے یوں کر کے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانہ شروع کر دیا تھا اور کافی بچوں کو مار دیا تھا لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیف رکھا کیا رکھا سیف رکھا اور محفوظ رکھا آئیے آج ہم سنیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف کے بارے میں مزید ٹھیک ہے پیارے بچوں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف کے بارے میں مزید ہم سننے والے ہیں کہ کیا ہوا آگے آگے کیا ہوا آئیے سنتے ہیں ہم پیارے بچوں ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ عریقی السلام بڑے ہو گئے ٹھیک ہے آپ عریقی السلام جب بڑے ہوئے تو آپ نے لوگوں کو غلط باتوں سے رکنا شروع کیا آپ نے بتایا کہ فیرون جو ہے یہ گمراہ شخص ہے کون ہے گمراہ شخص ہے جی ہاں آپ عریقی السلام نے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا اچھی باتیں بتانا شروع کی اور فیرون کی گمراہی کے بارے میں بتانے لگے تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ عریقی السلام کی بات ماننے لگے حضرت موسیٰ عریقی السلام کی بات ماننے لگے اب پیارے بچوں فیرون کو یہ پتا چل گیا فیرون کو جی ہاں فیرون کے لوگوں نے فیرون کو یہ بتا دیا کہ حضرت موسیٰ عریقی السلام جو ہے وہ یوں یوں اچھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ فیرون جو ہے گمراہ شخص سے اس طرح کر کے اب فیرون نے حکم دیا لوگوں کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈا جائے جی ہاں تو پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا کہاں پر دوسرے شہر آپ دوسرے شہر پہنچے تو وہاں پر آپ دو آدمیوں سے ملے کن سے دو آدمیوں سے وہ لڑا رہے تھے کیا کر رہے تھے دو آدمی کیا کر رہے تھے لڑ رہے تھے ایک کا تعلق فیرون کے ساتھیوں میں سے تھا ایک کون تھا فیرون کے ساتھیوں میں دوسرا بنی اسرائیل میں سے تھا دوسرا بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک فیرون کے ساتھیوں میں سے تھا اب دو شخص بنی اسرائیل میں سے تھا اس پر وہ فیرون کا جو ساتھی تھا وہ ظلم کر رہا تھا کیا کر رہا تھا ظلم کر رہا تھا اس پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا اس فیرون کے شخص کو جو فیرون کے لوگوں میں سے تھا کہ تو اسرائیلی پر ظلم نہ کر تو اسرائیلی پر ظلم نہ کر پیارے بچوں وہ باز نہیں آیا بجائے کہ وہ باز آئے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتتمیزی کی بتتمیزی کرنے لگا تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مارا اس ظلم سرکنے کے لیے اور وہ مر گیا وہ مر گیا جی ہاں یعنی آ پڑی اسلام نے اس ظلم سے روکنے کے لیے اس کو ایک گھوسا مارا تو وہ مر گیا تو پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو بارنے کا نہیں تھا لیکن کیا تھا ظلم سے روکنے کا ارادہ تھا تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش کی تو آ پڑی اسلام نے فرمایا کہ یہ جو اس کا ظلم کرنا تھا یہ جو ظلم کرنا تھا یہ اس کے مرنے کا سبب بنا یہ اس کے مرنے کا سبب بنا تو پیارے بچوں پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ فیرون کے لوگوں میں سے ایک بندے کا قتل ہو گیا ہے ایک بندے کو مار دیا گیا ہے اب جب یہ مشہور ہوئی فیرون کے دربار میں مشہور ہوئی فیرون کو پتا چلا تو حکم یہ ہوا کہ انہیں ڈھونڈا جائے گواہوں کو ڈھونڈا جائے ثبوت ڈھونڈے جائیں کہ ایسا معاملہ کیا ہے آخرکار کیا ہوا ہے تو بہت کوشش ہے کہ فیرون کے لوگوں نے لیکن پتا نہ چل سکا پتا نہ چل سکا بلکل بھی پتا نہیں چلا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن وہی شخص اتفاق کے طور پر وہی شخص کہ جو لڑا رہا تھا پچھلے دن وہ دوبارہ ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب کی بار بھی وہ لڑا رہا ہے اب کی بار بھی وہ لڑائی کر رہا ہے اور مدد مانگ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس کو کہا کس کو جو لڑ رہا تھا کون جو بنی اسرائیل میں سے تھا کون جو بنی اسرائیل میں سے تھا اس کو کہا کہ تو باز کیوں نہیں آ جاتا تو ان فیرونیوں سے دور کیوں نہیں ہو جاتا فیرونیوں سے دور کیوں نہیں ہو جاتا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اس پر تو آپ نے اس کی قریب ہاتھ بڑھایا اب جب اس کے قریب آپ نے ہاتھ بڑھایا پیارے بچوں تو اس کو ایسا لگا مس انڈرسٹینڈنگ میں اس کو ایسا لگا کہ کل کی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندے کو گوسا مارا تھا مجھے بھی مارنے لگے ہیں تو اس نے یہ کہہ دیا اس فیرون کے شخص کے سامنے کہ کیا آپ مجھے بھی کل والے شخص کی طرح مارنے لگے ہیں تو اب وہ جو فیرون کا شخص جو ساتھی تھا اس کو پتہ چل گیا کہ کل کس نے کس کو مارا تھا بات سمجھ مائی بچو اب وہ جو فیرون کا ساتھی تھا اس کو پتہ چل گیا اس نے جا کر فیرون کو بتا دیا تو فیرون نے حکم دے دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماذا اللہ قتل کر دیا جائے یہ حکم دے دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب یہ حکم دیا گیا تو فیرون کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لات چکا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لات چکا تھا اس نے آ کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سارا معاملہ بتایا کہ یوں آپ کے لئے حکم آیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیارے بچو اب مدین جانے کا ارادہ کیا کہاں پر مدین یہ مدین کیا ہے شہر ہے کون تا شہر ہے یہ کون تا شہر ہے یہ کون بتائے گا یہ ایک ایسا شہر ہے حضرت ایک جی ہاں مائک میں باتا ہے نا آپ مائک باتا ہے حضرت شعب علیہ السلام کو حضرت شعب علیہ السلام ماشاءاللہ ہم نے سنا تھا پیارے بچو وَإِلَى مَدْيَنَا اَخَاهُمْ شُعَائِبَا اور ہم نے مدین کی طرف ان کی ہم قوم شعب علیہ السلام کو بھیجا تو یہ وہ مدین ہے جہاں حضرت شعب علیہ السلام تھے اور اس وقت بھی موجود تھے اس وقت بھی موجود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین جانے کا راستہ وغیرہ پتہ نہیں تھا تو آپ علیہ السلام نے دل ہی دل میں یہ کہا کہ مجھے میرا رب جو ہے مدین تک پہنچا دے گا تو پیارے بچو ایک فرشتہ اللہ پاک نے مقرر فرمایا کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین جانے کا مدین تک پہنچا دیا مدین تک پہنچا دیا تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مدین شہر پہنچے جہاں کون موجود تھے پہلے سے حضرت شعب علیہ السلام یہ بھی اللہ پاک کے نبی تھے کون تھے اللہ پاک کے نبی تھے اب ہوا کیا مدین شہر پہنچنے پر مدین شہر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے بچوں پہنچے تو آپ ایک کوئے کے پاس آپ گئے وہاں پر کافی رشتہ لوگ پانی بھر رہے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ دو خاتون دو خاتون دو عورتیں ہیں جو دور کھڑی ہیں جو دور کھڑی ہیں قریب نہیں آرہی کوئے کے پاس ان کے پاس بھی جانور ہیں ان کو بھی پانی پلانا ہے تو آپ ان کے پاس گئے آپ فرمائنے لگے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ پانی نہیں پلا رہی ہیں اپنے جانوروں کو تو ان دو عورتوں نے کہا کہ ابھی مرد جو ہیں یہ جنہی کہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں موجود ہیں کوئے پر تو ہم کیسے جا سکتے ہیں جب تک یہ وہاں سے ہٹ نہیں جاتے تو جب یہ جائیں گے وہاں سے تو ہم اپنے جانوروں کو جا کر پانی پلائیں گے اور جتنا پانی بچتا ہے حوز میں وہ ہم پلا دیا کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو والی صاحب ہیں وہ بہت ضعیف ہیں وہ بہت ضعیف ہیں وہ بوڑے ہو چکے ہیں بہت تو اس لیے یہ کام ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے یہ کام ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان عورتوں پر بڑا رحم آیا تو آپ پڑی اسلام نے ان کی مدد کیا کیا کی مدد کیا ایک کونہ تھا پاس ہی میں اس پر پتھر تھا بڑا سا اور وہ اتنا بڑا پتھر تھا جس کو کافی سارے افراد بل کر ہٹا سکتے تھے یعنی کہ اتنا ہسانی سے وہ ہٹ نہیں سکتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے وہ پتھر کونے سے ہٹا دیا وہ پتھر کونے سے ہٹا دیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے اب ان عورتوں کے جو جانور تھے انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور اس طرح وہ وہاں سے چلی گئی انہوں نے جا کر اپنے والی صاحب کو بتایا کہ اس طرح آج ہمارے ساتھ ہوا آپ کو بتا ان کے والی صاحب کون تھے جی ہاں کون تھے حضرت ان دو عورتوں کے جو والی صاحب تھے وہ تھے حضرت شعب علیہ السلام کون تھے انہوں نے سارا معاملہ بتا دیا کہ آج یہ ہمارے ساتھ ہوا تو حضرت شعب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کس طرح ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کس طرح ہوئی پیارے بچوں یہ انشاءاللہ ہم مزید آگے سنیں گے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے طویل واقعات ہیں بہت سارے واقعات ہیں قرآن مجید میں بھی آب اڑی سلام کا بہت ذکر آیا ہے بہت ذکر آیا ہے اتنے سارے واقعات ہیں بھی تو ہم نے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بہت کچھ سننا باقی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم یہ سنیں گے تو میں چاہوں گا کہ کوئی اس کا خلاصہ بیان کرے اور جو ہم پیچھے انبیاء کرام عریم السلام کی صیرت سنتے ہوئے آ رہے ہیں آج اچھا پچھلے جنہوں ہم کہاں تک پہنچے تھے جب ہم نے ریویڈن شروع کیا تھا حضرت ابراہیم عریم السلام اور حضرت لوت عریم السلام کا ہم نے سننا تھا نا حضرت اسماعید علیہ السلام تو سن لیا تھا اور ہم جو ہے اس سیگمنٹ میں بیس سے اکیس انبیاء کرام عریم السلام کا ذکر کر چکے ہیں کتنے ہیں بیس سے اکیس آپ میں سے چلیں یہ بتایا کوئی پانچ انبیاء کرام کے نام وہ انبیاء جن کا ابھی تذکرہ نہیں ہوا تھا حضرت اسماعید علیہ السلام کے بات اب آپ سوچیں کسی کو آئے نام مصاب بھائی تو تیار بٹھے ہوئے یہاں پر بتانے کے لئے تو بیس کے بیس بتا دیں گے اللہ نے چاہتا تو جی اناس بھائی آپ بتائیں حضرت یساء علیہ السلام جی ہاں گنتے رہیں حضرت زلکی فلال علیہ السلام دو ہوگئے حضرت اسماعید علیہ السلام یہ تو ہوگئے تھا ان کے بعد ہاں ان کے بعد حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کتنے ہوگئے حضرت شعب علیہ السلام چار ہوگئے ماشاءاللہ حضرت آج حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی صحیح ہے مزید کون بتائے گا جی موسیٰ بھائی آپ پورے کر دیں حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام آرام آرام سے بچوں کو سمجھ میں آئے تو منی چلیں کہ ناظرین سن رہے ہیں آرام آرام سے حضرت الہود علیہ السلام حضرت الہود علیہ السلام حضرت الہود علیہ السلام اور مزید حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام اور ابھی تو ہم نے ریسنٹ لی کچھ دنوں پہلے حضرت یونس علیہ السلام ماشاءاللہ حضرت سحاک علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی نہیں کیا حضرتِ حزقیل علیہ السلام حضرتِ حزقیل اور حضرتِ شمویل علیہ السلام یہ بھی سننے دو نا اچھا اسی طرح مزید صلی اللہ علیہ محمد یہ غالباً پورے ہو چکے ہیں میرے خیال سے نا تو پیارے بچوں ہم نے اتنے سارے انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا ان کی لائف کے بارے میں سننا ہے تو پیارے بچوں آپ چاہیں جو ہم نے تذکرہ کیا ہے انبیاء اکرام عدیم السلام کا تو ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے کٹس مدنی چینل کے نام سے وہاں پر اسلام فور کٹس کے اپیسوٹ موجود ہیں آپ وہاں جا کے جو سیگمنٹ ہے پیارے انبیاء اکرام وہاں پر انشاءاللہ آپ کو یہ سارے انبیاء اکرام عدیم السلام کی صیرت کے بارے میں مل جائے گا آپ سنیں اور انشاءاللہ آپ کے علمیں اضافہ ہو جائے گا آئیے پھر اگلے سیگمنٹ کے جانب بڑھتے ہیں انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو ہم مزید عدد موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے تو بڑھنے جا رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے ہمارا اسلام تو پیارے بچوں اور مدنی چاہے کے ناظرین اب سیگمنٹ ہے ہمارا اسلام ہمارا اسلام میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یوسف بھائی جو آپ کو عقائد کے بارے میں بتاتے ہیں کس کے بارے میں؟ عقائد کے بارے میں دین اسلام کی بارے میں اچھے اچھی باتیں بتاتے ہیں تو آئیے اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتو و کیف حالکم الحمدللہ رب العالمین على كل حال و کیف حالکم ماشاءاللہ مجید میں کیسے ہیں آپ کو گزری ہو عید مبارک ہو آپ کو بھی خیر ہے تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی یوسف بھائی آج آپ کیا آپ بدنی چاہتے ہیں کہ ناظرین کو یہاں جو موجود بچے ہیں بتانے جا رہے ہیں ہمارا اسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے بچوں اور مدنی چنن کے ناظرین الحمدللہ اسلام فور کڈز آپ کا پروگرام عید کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے آپ نے عید کی برکتیں بھی حاصل کی ہوں گی اور نماز عید کی برکتیں پھر یہ جو عید کا موقع ہے تو یقیناً یہ بہت ساری سعادتوں کا اور بہت بڑی بہت ساری برکتوں کا ایک مجموعہ ہے یعنی ماجید بھائی اگر ہم ان اسلامی تہواروں کو دیکھیں جی تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو رواداری محبت پیار خلوص کو فروغ دیتے ہیں الحمدللہ اچھا اللہ تعالی کی عبادات بھی جس طرح سے اس میں ہوتی ہیں اسی طرح سے حقوق العباد کا بھی اس میں بہت ہی خیال رکھا جاتا ہے ہمارا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے آپ عید الفطر کو دیکھیں ماہ رمضان کو دیکھیں لوگ زکاة ادا کرتے ہیں فطرہ ادا کرتے ہیں اچھا باہم ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں ایک اجتماعیت کا ماحول ہوتا ہے نا بچوں کو عیدی ملتی ہے بچے خوشیہ مناتے ہیں تو یہ آپس میں پیار محبت شفقت الفت عدب اعترام کو یہ چیز فروغ دے رہی اچھا اگر ہم یہاں پر آ جائیں بقرید کو دیکھیں جو بقرید الحمدللہ گزری ہے تو آپ اس میں ماحول دیکھتے ہیں بقرید میں کیا ہوتا ہے جانور قربان ہو رہے ہیں اونٹ قربان ہو رہے ہیں بقرے قربان ہو رہے ہیں یہ پورے سرکل جو چلتا ہے پوری دنیا کے اندر تو پیارے بچوں ہمارے اسلام نے ہمارے دین نے اس میں ہمارے فائدے کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں کروڑوں عربوں روپے کا بزنس ہیں پورا سرکل چلتا ہے اور ہزاروں پیشہ پیشہور لوگ اس تہوار کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں یعنی جانور ہی کا اگر آپ پروڈیکشن دیکھ لیں اس کا کام دیکھ لیں تو کتنے سارے لوگوں کو مسلمانوں کو اسے فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ بچوں کے دلوں میں خوشی داخل ہو رہی ہے بچے ان جانوروں سے بھی الحمدللہ ایک ان کا انصیت ہو جاتی ہے پیار محبت کا سسلہ ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمے جانور قربان کرنے کا جذبہ پھر خوشیہ منانے کا جذبہ پھر یہ گوشت کی تقسیم کا ایک مرحلہ اب دیکھیں جب جانور زبا کرتے ہیں بکرا زبا کریں دمبا زبا کریں یا کوئی بھی بڑا جانور زبا کریں تو سب سے پہلے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کس کس کو تقسیم کرنا ہے پڑوس میں کس کس کو دینا ہے دشتہ داروں میں کس کس کو دینا ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا ایک ہے نا انداز ہے حدیث پاک میں ہے کہ توفہ تو اس سے محبت بڑھتی ہے اچھا اب جب آپ کٹنگ کر رہے ہیں جانور کی سلوٹ کیا جا رہا ہے وہاں لوگ آ جاتے ہیں غریب لوگ آ جاتے ہیں ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں اس میں سے لوگ اپنے استطاعت کے مطابق تقسیم کرتے ہیں یہ ہمارا اسلام ہے نا اس کی کتنی پیاری پیاری تعلیمات ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں جس دین اسلام کی نعمت بغیر مانگے پیارے بچوں عطا کی ہے تو الحمدللہ ہمیں اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اسلام نے ہمیں جو برکتیں دی ہیں جو تعلیمات دی ہیں تو وہ کتنی پیاری ہیں چونکہ بقر ایت تو گزر چکی ہے لیکن اس کی یادیں تازہ ہیں تو آج مدنی چینے کے ناظرین جو ہمارے بچے ہیں ان کو ایک چھوٹا سا سوال بھی دے دیتے ہیں قربانی کتنے دن ہوتی ہیں اور کون کون سے دن ہوتی ہے یہاں پر کس کمود حاضرین میں سے جو بچے ہیں اگر ہمیں اس کا جواب دیں ناظرین میں سے جو بچے ہیں ہمیں جواب دیں تو آپ کی ہمیں نالج پتا چلے کہ آپ کو اسلامی نالج کتنی ہے اور آپ کے اندر سکلز کتنی ہے آپ کتنا اس کو سمجھ سکے ہیں اس بار آپ کو اس کا انفارمیشن ہے نہیں ہے ہماری ناظرین میں سے حاضرین میں سے دو بچوں کے آدم چکے ہیں سیراج بھائی ہیں اور حامید بھائی ہیں شانی بھائی کچھ سوچ رہے ہیں نہیں پتا قربانی کتنے دن ہوتی ہے کون کون سے دن ہوتی ہے جی عزیر شاہ صاحب قربانی تین دن ہوتی ہے تین دن ہوتی ہیں شاہ اللہ اچھا جی سیراج بھائی آپ بتائیں کتنے دن ہوتی ہے تین دن تین دن ہوتی ہے کون کون سے دن ہوتی ہے پہلی عید دوسری عید تیسری عید یہ تو ٹھیک ہے نا آپ اسلامی تاریخ بتائیں کہ اسلامی ڈیٹ کیا ہے یہ یہ پوچھنا ہے دس ذلہجہ یارہ ذلہجہ بارہ ذلہجہ چانی بھائی آپ بتائیں کتنے دن ہوتی ہے عید تین دن ہوتی ہے تین دن ہوتی ہے کون کون سی تاریخ ہوتی ہے دس ذلہجہ گیارہ ذلہجہ اور بارہ ذلہجہ چاند رات کو نہیں ہوتی نہیں چاند رات کو قربانی چاند رات کو پتہ نہیں ہے کیوں چاند رات کو نہیں ہو سکتی حسان بھائی آپ بتائیں چاند رات کو نہیں ہو سکتی کیوں اچھا جو عید العزا کی جو رات ہے پہلی جیسے آنے والی ہے ابھی اس سے پہلے چاند رات کلائے گی تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں چاند رات کے اگلے دن کرتے ہیں پھر قربانی کیا کریں چاند رات کے اگلے دن ہوگی قربانی ہے شاہ صاحب جی حضرت شاہ صاحب کوئی دلت دس دل اچھا نو دل اچھا دیارہ دل اچھا لیے بھر دس نور گیارہ نور گیارہ اچھا اچھا یہ دیکھیں یعنی چاند رات کو بھی کر سکتے یوں حج کے بعد حج کے بعد ایک اور چیز آ جائے گی تو حج تو یعنی یہ تو حرم شریف جو مکہ مدینے میں وہی پھر کیا کریں گے قربانی پاکستان میں حج کان ہوتا ہے یا حج کا انتظار کریں ہم کہ حج ہو جائے اس کے بعد قربانی کریں بھئی دس ذل اچھا چاند رات کے بعد تو پہلی پہلی تاریخ ہوگی نا چاند رات کے بعد پہلی تاریخ یکم ذل حجہ پھر دو پھر تین پھر پانچ پھر نو پھر دس جیسے حامد بھائی نے بتایا دس گیارہ اور بارہ بارہ ذل حجہ ٹھیک ہے تو یہ پیارے بچوں عید کی الحمدللہ برکتیں آپ نے حاصل کی ہوں گی امید ہے اور آج پھر الحمدللہ اپنے اس پروگرام کے اندر آج موجود ہے اسلاف اور کڈز میں آج جو ٹوپک ہم نے سوچا ہے اب ہم کچھ ٹوپکس کو لے کر آئیں گے سنتوں اور آداب سے متعلق ماشاءاللہ اچھا اس میں یہ اس لیے بھی ضروری ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلام ہمیں کس طرح سے ہمارا سونا اٹھنا بٹنا کھانا پینا لباس پہننا گفتگو کرنا پسند کرتا ہے ایک مسلمان کا انداز گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے بولنے کا انداز کپڑے پہننے کا انداز کھانے پینے کا انداز غیر مسلموں سے بھی الگ ہے جانوروں سے بھی الگ ہے اسلام نے ہمیں کتنا پیارا انداز دیا دیکھیں جانور کو کھانا کھانے کے لیے ماجید بھائی آپ لوگوں نے بکرائید میں تو دیکھا ہی ہوگا جانور کے آگے جب کھانا پیش کرتے ہیں وہ کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے گھاس کے آگے جھکاتا ہے پانی کے آگے اپنے سر کو جھکا کر کھاتا ہے لیکن اللہ پاک نے انسان کو کتنی عزت دی ہے کہ وہ کھانے کو اٹھا کر اپنے موں میں ڈال لیتا ہے اسے گردن جھکانے کی کیونکہ اس کی گردن جھکے تو کس کے آگے جھکے اللہ کے آگے جھکنی چاہیے دنیا کی کسی بھی نعمت کے آگے دولت کے آگے انسان کی گردن نہیں جھکنی چاہیے انسان کی گردن جھکے سر جھکے تو کس کے آگے جھکے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے تو اللہ پاک نے انسان کے چہرے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بنی آدم کو انسان کو عزت عطا فرمائی تو اللہ پاک نے ہمیں یہ عزت دیئے کہ ہمارا سر کھانے کے آگے نہیں جھکتا بلکہ لکمہ اٹھا کر مو کے اندر ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیئے ہیں جانوروں کے پاس اس طرح سے استعمال کے لیے ہاتھ نہیں ہوتے تو دیکھیں آج جو ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بڑی اہم ترین گفتگو ہے بات چیت کی سنتیں اور آدھا بات چیت کی سنتیں اور آدھا کیا بات ہے یعنی گفتگو ہم نے کس طرح سے کرنی ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح گفتگو فرماتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر آرام سے ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے ہیں اس طرح کہ اگر کوئی سننے والا آپ کے الفاظ کاؤنٹ کرنا چاہتا اس کو یاد کرنا چاہتا تو یاد بھی کر لیں یعنی کتنا ٹھہر ٹھہر کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں بعض وقت تین تین بار اس کو دھوراتے ہیں کسی بات کو تین تین بار بعض وقت اس کو دھورائے کرتے تھے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تو ایک مسلمان کا بھی انداز ہی ہونا چاہیے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر اچھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز یہ تھا فضول باتیں نہیں بیکار باتیں نہیں ہوتی بے اہیائی کی باتوں سے مسلمان کو دور ہونا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سرات بھی کچھ کہنا چاہتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادی گفتگو کو فرماتے ہیں کیسی گفتگو کو فرماتے ہیں یعنی مطلب یہ کہ ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا یعنی اگر دھیاتی آتے ہیں نا تو ان کو بھی آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی اگر بڑے بڑے شائر آ رہے ہیں عدیب آ رہے ہیں مکرر خطیب آ رہے ہیں ان کو بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سمجھ میں آ جاتی تھی اگر بچے ہوتے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے سے بات کرتے تھے ان کو سمجھ میں آ جاتی اگر بوڑے ہوتے تھے تو ان کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے تو سامنے والے کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے تو سادہ گفتگو مطلب یہ ہے کہ اپنی گفتگو میں بناوٹ نہ ہو مشکل الفاظ استعمال نہ کریں ہمارے شیخ طریقت حمیر علیہ سنت بھی یہ سکھاتے ہیں نا آسان الفاظ استعمال کریں آسان گفتگو کریں تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے اب سامنے والا بچارہ پڑا لکھا نہیں ہے اس نے پرائمری بھی نہیں پڑی ہے اور آپ اس کے سامنے ایم اے کی اور ایم فل کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کو کیسے سمجھ میں آئے گی گردن بھی لائے گا یا تو بچارہ گردن ہی لائے گا یا پھر شرمندہ ہوگا کہ یا مجھے باتیں سمجھ میں دعا نہیں رہی آپ کی گفتگو کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ایسی آسان گفتگو فرماتے سامنے والوں کو سمجھ میں آ جاتی اور ان کی عقل کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں چلیں آئیے کالز کی جانب بڑھتے ہیں چلیں کالز سر آئیے مجھے آپ کا پرگرام اسلام فور کے بہت اچھا لگتا ہے آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی آج کے سوال کا جواب ہے قربانی کے تین دین ہوتے ہیں دس، گیارہ اور بارہ جل حجت الحران کرس بندی چینل حوامر آگی دلی 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 جزاک اللہ خیرہ بہت بہت شکریہ آپ کا کالز کرنے کا دن ایکس کال دیجئے میرا نام آمنہ تاریا ہے میں کنازی سے بات کر رہی ہوں آج میری تھرٹی ٹو کال ہے تھرٹی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے بقرہ اید تین دین ہوتی ہے جی بقرہ اید کتن دین ہوتی ہے بچوں تین دین تین دین کون کون سے دین دس سمیجہ گیارہ اور بارہ سمیجہ جی نیکس کال دیجئے میرا نام غلام رسول ہے مجھے اسلام فور کٹس بہت اچھا لگتا ہے میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا بتائیے آپ کے سوال کا جواب ہے قربانی کے تین دین ہوتے ہیں اور وہ یہ ہیں دس گیارہ بار جلت جلت الحرام کس مندی چینل ہمارا مندی چینل جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ غلام رسول بھائی نے دوبارہ اس سلسلے میں یعنی کہ دو کالز ہو گئی کتنی ہو گئی دو کال ابھی شروع میں بھی کال آئی تھی اور دوبارہ کال کی جزاک اللہ خیرہ بہت بہت شکریہ آپ کا جی یوسف بھائی کچھ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ہے خوب اس کی برکت عطا فرمائے جو کال کرتے ہیں اور اپنے دلچسپی کا اظہار بھی کرتے ہیں ان کی معلومات کا بھی پتا چلتا ہے اللہ پاک بار بار مکہ اور مدینہ کی ان کو ان کی والدین کے ساتھ حاضری عطا فرمائے آمین گفتگو کے آداب میں سے ایک آدب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اتمنان سے سنیں اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں اب بچوں میں بہت وقت یہ دکھا جاتا ہے کہ جب دو آپس میں بات کر رہے ہیں امی ابو بات کر رہے ہیں یا دو 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 دوست آپس میں بات کر رہے ہیں اب ان کے ذہن میں کوئی بات آئے گی نا تو فوراں بیس میں بولنے کی کوشش کریں گے یا بیٹ میں سے کوئی سوال کیریٹ کر لیں گے اچھا ان کی کوشش ہے کہ فوراں میری بات سن لی جائے تو اس کے آداب میں سے یہ ہے پیارے بچوں پہلے کیا کرنا ہے گفتگو کو پورا ہونے بھئی مکمل گفتگو ہونے دیں آپس میں بانچیت مکمل ہونے دیں اس کے بعد پھر کوئی اگر سوال کرنا ہے تو دیکھ لیں جب رک گئے ہیں یا پوچھ لیں کہ مجھے سوال کرنا ہے مجھے بات کی نہیں کہلوں اگر ان کی اجازت آپ کو ملتی ہے تو کہلیں ورنہ پھر اب دیکھیں کتنا اچھا انداز ہے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ماشاءاللہ عزیر شاہ صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا اگر یہ بیچ میں بولتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوتی بات اچھا ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے وہ بیچ میں بول پڑے گا تو ڈسٹر ہو جائے گی اچھا پھر یاد نہیں رہے گا ام میں کیا کہہ رہا تھا ماجید بھائی وہ بھول گیا اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا اچھا انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو اب میرے ذہن میں کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اب جیسے ہی مجھے ملے گا مکہ ملے گا اسپس ملے گا میں ان کو کہوں گا ہاں شاہ صاحب اب آپ بولے کیا بولنا چاہ رہے تھے تو اس طرح یہ انداز اچھا ہے جیسے سراد بھی نے بھی کیا تھا ہاتھ اٹھا دیا بیچ میں رہا تو یہ انداز پیارے بچوں اچھے اچھا ہے جب آپ کسی کلاس روم میں ہیں مدرسے میں ہیں اسکول میں ہیں کوچنگ میں ہیں اور تیچر پڑھا رہے ہیں اس دوران بھی اب گفتگو کے عداب میں سے یہی ہے کہ اگر آپ کو بات کرنی ہے نا تو آپ ہاتھ اٹھا دیں اب وہ دیکھ لیں گے کہ یا انہوں نے دیکھا نہیں ہے تو پھر اتنی دیر تک ہاتھ اٹھائیں کہ وہ دیکھ لیں اب ان کے ذہن میں ہوگا کہ ان سے ان کی بات کو لینا ہے ان کے ذہن میں کوئی کوشن آ رہا ہے کوئی سوال آ رہا ہے تو پھر اچھا ذہن میں ایک بڑا اچھا بات آ رہی ہوتی ہے کہ بچہ کتنا باد اب ہے نا کہ دیکھیں اس کو گفتگو کے عداب کا لحاظ بھی ہے مجلس کے عداب کا لحاظ بھی ہے یہ ہے ہمارا اسلام جی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے وہ اگر ہاتھ بھی نہ اٹھائیں تو پھول جائیں گے تو وہ بات چیت کر رہے ہوں گے تو پھول جائیں گے تو کیسے بولیں تو اب یہ آپ نے تھوڑی در پہلے ہاتھ اٹھایا تھا بھول گئے ہیں اتنی در کے بعد کہ آپ نے کیا کہنا تھا آپ تو نہیں بھولے پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد پھر میں نے کافی در تک گفتگو کی پھر آپ سے پوچھا تو آپ تو نہیں بھولے تھے تو دوسرا کو کیسے بھولے گا یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاتھ بڑھا کے کھڑا ہوگا ہے اب دو بندے باتیں گر رہے ہیں اب وہ دیکھ رہا ہے مجھے موقع میں دے رہے موقع کی دے رہے مجھے بات کر رہے موقع ہی نہیں دے رہے دونوں اب وہ ہاتھ بڑھا کے کھڑا رہے ہیں کیا کرے وہ کچھ کہہ دے اس میں شاہ صاحب یہی ہے کہ اس کی دو صورتیں یا تو اپنے ذہن میں آپ رکھے گئے مجھے یہ بات کرنی ہے یا دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اپنے پاس فوراں اگر اہم بات ہے نا نوٹ کر آپ نے بل لکھ لیں گے مجھے سوال پوچھنا ہے آپ کے پاس پیپر میں لکھا ہوا ہے نا اب آپ جو ہے جیسے موقع ملے گا آپ دیکھ لیں گے مجھے کیا پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں شانی بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا بعض سور پہ ایسا ہوتا ہے تیچر بوٹ پہ لکھواری ہوتی ہے تو ہم لوگ ہاتھ اٹھا رہی ہوتا ہے ہم کو کچھ سوال کرنا ہوتا ہے تیچر دیکھ رہی ہوتی ہے نا تو بعض سکون میں ایسا ہوتا ہے بعض بچے بولتے لبائک تیچر پیچھے دیکھتی ہے پھر سوال کا جگہ وہ سوال جو پوچھتے اس کا جواب دیتے یعنی یہ بھی ایک انداز ہے کہ اگر وہ اشارہ آپ کا نہیں دیکھا ہے نوٹ نہیں کیا ہے تو اب لبائک کہہ دیں میں حاضر ہوں یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا یعنی آپ کو بات کرنی ہے تو لبائک تاکہ ان کی توجہ بھی چلی جائے کہ ہاں ان کو کچھ کہنا ہے بعض اوقات صرف ہاتھ اٹھانے سے توجہ نہیں جاتی ہے تو ٹھیک ہے یہ انداز بھی اچھا ہے اگر کوئی بات بھول جائیں تو دروش شریف پڑھیں گے تو یاد آگے مزیر شاہ صاحب کا چواب آگیا مزیر شاہ صاحب دیکھیں سراج بھی نے ہم کا چواب دے دیا ہے کیا چواب دیا ہے دوبارہ بتائیں ذرا اگر کوئی جو چیز بھولنا چاہے وہ بھول جائے تو دروش شریف پڑھیں گے یہ ماجد ہے یہ تو غلام رسول والا خاکہ بھی ہے نا ہمارے پاس جی جی بالکل ہے اگر مجلس کے بعد ہمارا موجود ہو تو یہ سراج شاہ صاحب کی جو نا یہ سراج بھائی کی گفتگو کی تائید میں ہمیں اگر وہ مل جائے کہ دروش شریف پڑھنے سے وہ چیز یاد آجاتی ہے یہ کیا بات ہوئی اور یہ بات کہاں پر ہے تو اگر ہمارے پاس یہ موجود ہوا مجلس کے پاس تو آپ کو چلا کر دکھا بھی دیں گے انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں آئیے کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں اور وہ کیا سنانا چاہ رہے ہیں جی کالز سرائیے میرے نام عحمد فرکان شرفی ہے میں بکانر سے بول رہا ہوں میری آج دسویں کال ہے آپ کے سوال کا جواب ہے قربانی تین دن کی جاتی ہے اسلامی تاریخ دس زلجہ ہی گیرہ زلجہ بارہ زلجہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کٹس مدنی چینل مدنی چینل جی نیکس کال دیدیئے سید احمد رضا عطاری ہے اور میں پھر مہاں سے بات کر رہا ہوں آج میری دوسری کال ہے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے قربانی تین دن ہوتی ہے دسو گیرہ اور بارہ زلجہ کو کٹس مدنی چینل جزاکاللہ خیرہ بہت بہت شکریہ نیکس کال دیجئے میرا نام دعائے زینب ہے میں حضرابات سے بات کر رہی ہوں یہ تین دن ہوتی ہے دس زلجہ یا زلجہ بارہ زلجہ کتنی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی لیکن اچھی بات یاد ہو گئی ہے اور یہ ماجید بھئی یہ تو ایسا ہے آپ کو لوگ یہ تو بتا دیں گے کہ ہاں تین دن ہوتی ہے لیکن اسے پوچھے رہے ہیں کونسی تاریخ میں ہوتی ہے کنفیزن لوگ کیا شکار ہو جاتے ہیں کیر وہ اب وہ یاد ہی نہیں ہوتا ہے دس گیارہ بارہ تو اتنے اہم ترین چیزیں دیکھیں ہمارے پیارے بچوں کو الحمدللہ یاد بھی ہو رہی ہے اور وہ ہمیں کال کر کے بھی سنا رہے ہیں اللہ پاک ان کو بہت ساری اس کی برکت عطا فرمائے چلیں نیکس کال دیجئے میرا نام اجوہ ہے میں بھاورپور سے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی بتائیے بس قربانی کے تین دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بس قربانی کے تین دن ہوتے ہیں چلیں یوسف بھائی وہ خاکا بھی الحمدللہ ریڈی ہے ماشاءاللہ چلیں سراج بھائی جو آپ نے فرمایا تھا دروش شریف پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا دیکھتے ہیں کہاں پر کس طرح موجود ہیں چلیں دکھائیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارے واہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ والا یہاں لگاتی ہوں ہاں ارے میرا دوسرا پلک آ گیا ہاں بورا اہم کہاں رکھیں میں نے چیزیں ارے یہیں تو رکھا تھا یہاں بھی نہیں ہے اف صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علی محمد کیوں پڑھ رہے ہیں حدیث شریف کا مفہوم ہے کسی چیز کو بھول جائے تو درود و سلام بڑھے انچہ اللہ عز و جل وہ چیز یاد آ جائے گی آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے ہاں ہاں میرا پاؤچ چومیکٹری باکس نہیں ملیا ساتھ نے نوٹ بک بھی تھی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں مجھے یاد آیا میں نے دیکھی تھی میں آپ کو ابھی لا کر دیتی ہوں جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ یہ لیچے گولانا سر بھائی یہ لے ہم 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 مدنی رزا میں باب المدینہ قراش سبات کا رہا ہوں قربانی تین دن ہوتی ہے درد الحجہ گیارہ دل حجہ اور بارہ دل حجہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیکس کل دیجئے آج میری پہلی کال ہے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں قربانی کے تین دن ہوتے ہیں دس دل حجہ گیارہ دل حجہ اور بارہ دل حجہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلی کال کیئے ماشاءاللہ پہلی کال دیجئے ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو استقامت عطا فرمائے کوشش کیا کریں روزانہ کال کریں اپنا نام بھی بتا دیں اور جہاں سے جس شہر سے ملک سے بات کر رہے ہیں وہ بھی بتا دیا کریں تاکہ ہماری بھی دل جو بھی ہوتی ہے اور ناظرین کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کہاں کہاں سے ہمارے بچے دیکھ بھی رہے ہیں ریپلائی بھی کر رہے ہیں کالز بھی کر رہے ہیں تو اپنا نام بھی بتا کریں اور مقام بھی بتا دیا کریں اور آپ نے ماشاءاللہ یہ بھی بتا ہے پہلی کال ہے اللہ تعالی آپ کو استقامت عطا فرمائے ماشاءاللہ جیسے اب قربانی کے ایام گزرے ہیں قربانی ہوئیوں گی گھروں میں تو اب جو ایک اچھے اچھے خانے پک رہے ہوں گے گھروں کے انتے ہیں بہت اچھے اچھے خانے پکایا جا رہے ہوں گے تو اس میں احتیاطیں کچھ اگر بتائی جائیں اور غریبوں کا اس میں خیال رکھنا ہے اس طرح دوستوں کے ساتھ کس طرح یہ معاملات تیہ کرنے ہیں اگر اس حوالے سے کچھ دیکھیں دو تین چیزیں آپ نے ذکر کر دی ایک تو احتیاط ہے ایک دو ہفتے تو چلے گا نا ساری احتیاطیں پالا ہے پوچھ ترک کر کورڈنگ نہیں پیتے ہیں تو کورڈنگ بھی چل رہی ہے مسالہ جات نہیں کھاتے ہیں تو وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ تیر بعد میں کر رہے ہیں کہ ابھی تو فیلال گوشت کی بیتات ہے تو پھر تو آنے تو پھر جو بھی کیونکہ پورا سال جو آئیٹم رکے ہوئے ہوتے نا تو ان دنوں میں پھر وہ آس پوری ہوتی ہے امید پوری ہوتی ہے کہ چلو یہ بھی بنا لو کیونکہ یہ ہم نے کھائے نیا پورا سال یہ بھی بنا لو یہ بھی بنا لو تو پھر وہ فرمائشیں بھی ہیں آج کیا کھانا ہے آج یہ کھانا ہے تین چار دن کی لسٹیں پانچ دن کی لسٹیں بھی بنی ہوئے نا کب یہ یہ بنانا ہے تو اب اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے مال مفت دلے بے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو کہ اس کا مطلب بدانے سے پہلے دو ہوتا ہی ہے کہ اب چونکہ مفت میں گوشت آرہا ہے بہت سارا تو ایسا بھی آتا ہے فریش کو رسیاں باندھی ہوئی ہیں اوپر رسی باندھ کرنا اس کا مو بند کیا ہوا ہے تاکہ کھل نہ جائے اتنا زیادہ پریشر ہے نا اس کے اوپر وہ بھی بیظہر ہوگا کہ میرا بھی پیٹ بھرا ہوا اپنا بھی پیٹ بھرا ہوا ہے یہ تھکتہ ہی نہیں ہے تو وہ رسیاں باندھی ہوئی ہیں فریش کی اوپر تاکہ کھل نہ جائے اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے تو خیر احتیاط یہ کرنی ہے اپنے پیٹ کو بھی فیڈش کے پیٹ کو بھی نارمل لکھیں کھانے پینے میں نارمل لکھیں اور جب بھوک لگے پھر کھانا چاہیے نمبر ایک مال مفت دل رحم مطلب یہ کہ جب مفت کا ملتا ہے تو پھر دل بے رحم ہو جاتا ہے وہ کہتا بس آنے دو جو کچھ آتا ہے آنے دو تو پیٹ بھرنا چاہیے ذائقہ پورا ہونا چاہیے لیکن ایسا نہ ہو یہ آپ کو نقصان دے دے ہونا چاہیے پیارے پیارے بچوں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کہتا ہے نا کہ یعنی پیٹ تو اپنا ہے مال پر آئے پیٹ تو اپنا ہے نا تو مال اگرچہ گوشت آپ کو کہیں سے آیا لیکن پیٹ تو اپنا ہے نا اس کا تو دھیان رکھنا ہے اس کو تو خراب نہیں کرنا ہے تو لہٰذا اپنے پیٹ کو خراب نہ کریں نارمل طریقے سے کھائیں جس طرح عام روٹین میں کھاتے ہیں ویسے روٹین میں کھائیں وہ ڈٹ کر کھائیں گے نا تو اس کا کیا ہوگا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا گوشت کے پیسے پیسے پھر ڈاکٹر کو دینے پڑے رمضان اور بکرائیت کے بعد عمومن یہ دکھا گیا ہے کہ کلینک ڈاکٹروں کے ہاں رشت لگا ہوتا ہے اسی لیے یہ پیارے بچوں ایک تو دھیان رکھنا ہے کہ ایک تو کھانا بہت زیادہ سپائسی تیکھا تیکھا تیل میرچ والا پھر رات کو سوتے وقت کھانا کھا لینا پھر پسے کولننگ پی لینا پھر صبح ناشتے میں بھی گوشت چل رہا ہے دوپہر میں بھی گوشت چل رہا ہے رات میں بھی گوشت چل رہا ہے میانہ روی کے ساتھ کھائیں کھائیں ضرور اچھی بھی چیز بنوا کر کھائیں لیکن جو ہے اس میں میانہ روی کے ساتھ کھائیں خوب ڈٹ کر نہ کھائیں ایسا نہ ہو کہ گوشت کے پیسے فروٹ کھالیں فروٹ کھالیں دہی کا استعمال رکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کے پھر نقصانات کو تھوڑا کم کر دیتی ہیں فروٹ یہ بھی کھائیں گے تو اس سے آپ کو کھانا حضم کرنے میں اس سے مدد ملے گی آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے صحت کے حوالے سے ہو سکتا آپ کو سپورٹ کرے گا تو فروٹ کا کھانا جو ہے فروٹ کھانا بھی اپنا معمول رکھیں گوشت اگر کھا رہے تو فروٹ بھی ساتھ میں کھالیں دہی کھالیں دہی کی کچھی لسی وغیرہ بنتی ہے وہ پی لیں گے تو گرمی کے اثرات سے کیونکہ گوشت ہے نا اس کے اپنی تاثیر ہوتی ہے گرم بھی ہوتا ہے امیرے علیہ السنت نے پودر سے پہلے بھی فرمایا تھا اس کی قدو شریف ملالیں گوشت کے اندر اس سے یہ ہوگا کہ اس کی کیا ہوگی تاثیر کم ہو جائے سبزی ملالیں کوئی بھی سبزی ملالیں ساتھ میں اس کی تاثیر نا جو گرم تاثیریں وہ اچھا سلات کا استعمال کریں بچے عام طور پر سلات نہیں کھا رہے ہوتے نا سلات کا استعمال کریں کھیرہ ہے ککڑی ہے اس طرح سلات کا استعمال رکھیں گے نا ساتھ میں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ کرے گا اور صرف ایسا نہ ہو کہ اول آخر گوشت نہیں گوشت ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ساتھ میں کوئی سبزی اور فروٹ وغیرہ کا استعمال رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ایک بات اور جب نے کہی نا پڑوسی رشتے دار حدیث پاک کا مضمون یہی ہے کہ اپنے کھانے کی خوشبو کے ذریعے سے پڑوسیوں کو تکلیف نا تو ایسا کرو کہ اگر کوئی اچھی چیز بنی ہے تو پھر اس میں سے پڑوس میں کسی کو بجوا دیں رشتے داروں میں بجوا دیں بہت اچھا موقع ہوتا ہے نا اور رشتے داروں کی خیرخواہی کرنے کا بہت اچھا موقع ہے بہت زیادہ ثواب ہے یعنی پڑوسیوں کو دینا اور رشتے داروں کو دینا یہ تو بہت عجر و ثواب کا باعث ہے تو ایسا نہیں ہو کہ کھانا بنا ہے تو امی ابو سے پوچھے بغیر آپ نے بھرا اور پڑوسی کیا دوست کو دیونا وہ دے کر آگئے بلکہ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے حامد میں کیا کرنا چاہیے امی ابو سے پوچھنا چاہیے کہ ہم ان کو دیکھ کر آرہے ہیں امی ابو سے پوچھنا چاہیے یہ طریقہ ہے نا اجازت لینی چاہیے اجازت لینے نا بڑوں سے اجازت لینے دیکھیں جب بھی خرچ کرنا ہو نا تو اجازت لینے کہ بھئی میں یہ خرچ کر سکتا ہوں یہ دے سکتا ہوں اگر اجازت ملتی ہے تو پھر کریں خرچ بھئی یہ دیکھا جائے نا کہ اس میں قربانی کرتے ہیں تو یہ سنت ابراہیمی ہے اور اس سے جو ایک درس ملتا ہے ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے والدین کی فرما برداری بھی کہ حضرت اسماعیل عریس سلام صاحب کی فرما برداری کس طرح کی کس حد تک کی اور کیا کچھ کرنے والے تھے ماں باپ کے ساتھ کیا فرما برداری ہمیں کرنی چاہیے اور یہ اس کا تعلق یہ قربانی کے ایام میں بھی ہو سکتا ہے اور ویسے عموماً بھی ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اللہ نے جو حکم دیا وہ کریں آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے یہ کتنا پیارا انداز ایک بیٹے کا اپنے والد کی بارگاہ ماں باپ والدین اللہ پاک کے حکم کے مطابق جو بھی اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں جو حکم دے رہے ہیں وہ اس پر عمل کرنا چاہیے پیارے بچوں اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ والدین کی نافرمانی نہ کریں اسے بھئی نافرمانی کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے یہ بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے کام کرنا چاہیے میرا اس میں فائدہ ہے لیکن والدین اس سے منع کر رہے ہیں شریعت کا بھی اس میں کوئی واجب معاملہ نہیں ہے کہ والدین کی یہاں پر بات نہ مننا ضروری ہو تو پھر والدین کی بات ماننی چاہیے اگرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ فائدہ ہے لیکن اگر والدین آپ کو منع کر رہے ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے ہمارے نفع اور نقصان کو اللہ بہتر جانتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہی چونکہ ان کو ہمارا نگے بان بنایا ہے والدین کو سرپرست بنایا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا کس بات میں نفع ہے اور کس بات میں نقصان ہے تو پیارے بچوں یہ الحمدللہ آج ہمارا ٹاپک تھا کچھ باتیں ہم نے کی ہیں کچھ باتیں اس کے اندر مزید موجود ہیں جو انشاءاللہ ہم بعد میں کنٹینو کریں گے یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ گفتگو کے آداب اور اتوار کیا ہونے چاہیے کل انز بھائی وغیرہ کو میں سن رہا تھا کل عابد باب کے ساتھ عابی شاہ صاحب کے ساتھ پروگرام تھا اسماع الحسنہ پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ میں نے بھی سن رہا ہے اسماع الحسنہ اگر جو ہے انز بھائی پڑھ سکتے ہیں سرمائش اسماع الحسنہ اور شاہ صاحب میں حسان بھی تھے تو یہ تھوڑا سے کچھ کلام بھی شامل کر لیتے ہیں پروگرام کے اندر محول بن جایا ہے ہا انشاءاللہ موسیقی 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 یہ کیا فضیلت ہے انیس بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے کی ہے کچھ بتا اللہ تعالیٰ کے حدیث پاک ہے ترویر شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے پیارے بچوں آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض بچوں کو یاد بھی ہوں گے کچھ بچے یاد بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ نام اور اگر یاد نہ ہوں تو میں آپ کو جو فضیلت سنانے کے لئے جا رہا ہوں تو آپ تو نیت کر لینے چاہے کہ اللہ پاک کے یہ جو 99 نام ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ کے کئی صفاتی نام ہیں لیکن حدیث پاک جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس میں 99 کا تشکرہ ہے ترمیزی شریف کے حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کر لے گا اللہ پاک اس کو جنت پر داخل فرمائے آلہ وآلہ آب آدھ ماشاءاللہ تو اب تو انیس بھئی آپ نیت کر لیں 99 یاد کرنے کی انیس بھئی کیوں سبھی نیت کر لیں ساری بچے نیت کر لیں 99 نام یاد کرنے کی ہمارے حامید بھائی بہت ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ بچے ماشاءاللہ زہین اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ کوشش کریں تو یہ بھی ان کو بھی یاد ہو جائے گا آمید بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آپ پیارے بچوں جو حاضرین ہیں آپ اللہ پاک کے 99 جو نام ہیں یہ آپ سنا بھی سکتے ہیں تو اس کی برکت آپ نے سننی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں کو جو یاد کر لیتا ہے اب دیکھیں یاد کرنے کی فضیلت کتنی ہے نا اور جنت میں داخلے کی خوشکبری مل رہی ہے تو حدیث پاک میں ہے اللہ کے آخری ربی صلی اللہ اللہ پاک نے اشارت فرمایا قرآن پاک میں جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا تو یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے 99 نام اللہ پاک کے جو یاد کر لے گا اللہ پاک اس کو داخل جنت فرمایا گا کچھ کالز بھی ہمارے پاس آئے کالز کے طرف بڑھتے ہیں میرا نام طیبہ ہے میں لاہور سے بات کر رہی ہوں آج کے سوال کا جواب ہے سربانی کے تین دین ہوتے ہیں سیارا مبارہ ظلحجہ ہے ماشاءاللہ 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 جی نیکس کال دیجئے میں آپ کا پروگرام بہت شوف سے دیکھتا ہوں مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے یہ توم دینوں کی اپنی ہے دس ظلحجہ یا نہ ظلحجہ بڑا ظلحجہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سوال کا جواب ہے بقرائی کے تین دن ہوتے ہیں در ظلحجہ یارہ ظلحجہ بڑا ظلحجہ سرج مدنی چینل ماشاءاللہ یہ جو تلفظ ہے مہینے کا نام کا ظلحجہ حجہ یہ بھی آرت ہے اس کا اگر ویسے پرونانس کرنے درست ظلحجہ تل حرام ظلحجہ تل ہاں کے نیچے بھی زہر ہے اور تاں کے نیچے بھی زہر ہے اچھا اسی طرح یہ بقر عید یا بقرہ عید اس کا بھی تلفظ بقرہ حاصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ماجید بھئی یہ کہ اس میں بقرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ بقرہ بقری بقرہ ہے نا لوگ یہ بقرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ تو چھوٹے کاف سے ڈنڈی والے کاف سے لکھا ہوتا ہے نا تو یہ بقرہ عید نہیں ہے بکری بقرہ والی عید نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ اس کو کیسے لکھتے ہیں بقرہ کون سے کاف سے لکھتے ہیں باقرہ ہاں گول اللہ کاف ہے نا نکتے والا کاف ہے کاف ہے یا کاف ہے کیا ہے کاف کاف ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے بقر کیا ہے باقر باقرہ جیسے قرآن کریم میں سورہ باقرہ باقرہ بھئی قرآن کریم میں سورہ بقارہ کون سے نمبر پر آتی ہے کون تو بتائے گا سورہ بقارہ کون سے نمبر پر آتی ہے شاہ صاحب بتا رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیا سوچ رہے ہیں کچھ پہلے تو یہ ہاتھ سوچ رہے ہیں ہاتھ اٹھائیا ہے شانی بھائی کی بھی دماغ میں کچھ آ رہا ہوگا ان کے حساب سے جی دوسرے نمبر پر آتی ہے دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر پہلے نمبر پر کونسی ہے سورت الفاتحہ اور دوسرے نمبر پر کنسی آتی ہے سورت باقارا سورت باقارا ہاں آپ پہمارے آپ باقارا دوبارہ نہیں پہمارا باقارا باقارا ہاں یہ زیادہ ہی موٹا ہوگی یہ زیادہ موٹا کر رہے ہیں باقارا ہاں یہ ہے باقارا باقارا ٹھیک ہے تو یہ باقارا کے معنی کیا ہے کیا ہے کیا ہے ہاں ہاں گائے والی سورت تو دیکھیں اس میں کس کا ذکر ہے گائے کا گائے کا پورا قرآنی واقعہ ہے تو اس میں گائے کا ذکر ہے تو یہ باقارا عربی میں کہتے ہیں گائے کو عربی میں کہتے ہیں باقارا ٹھیک ہے تو اب جب آپ اس میں پڑھنے جائیں گے بقر عید تو یہ ہے بقر عید کیونکہ گائے کو بقر کہتے ہیں اور بقارتن اگر آپ تاکس آتے تو بقراتن بننا بقر تو بقر اید ٹھیک ہے بقرائید نہیں ہے کاف کو ساکن نہیں کریں گے بقرائید نہیں ہے بقرائید پڑھتے ہیں کیا ہے بقرائید اچھا کچھ لوگ نا اید الزہا کہتے ہیں اید الزہا تو یہ بھی درست نہیں ہے بلکہ کیا ہے اید الزہا اید الزہا ہے قربانی کو کہتے ہیں نا صحابہ اکرام نے رسکی یا رسول اللہ ماہی الاداحی یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں تو یہ اید الزہا ہے ادحا ٹھیک ہے ہاں تو یہ تلفز بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ تلفز کیا ہے تاکہ پرونانس ہمارا صحیح ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہمیں پرونانس کرنا ہی نہ آرہا ہو اس کا تلفز کرنا ہی نہ آرہا ہو تو تلفز اس کا یہ ہے پیارے بچوں دیکھیں اید الزہا بقر عید اور کیا سیکھا ایک اور شورت البقر نہیں اس سے پہلے بھی ایک اور کچھ سیکھا تھا حجہ کیا تھا دل حجہ تل حرام یہ ایسی ایسی بات ہے جو قربانی کر رہے ہیں لوگ شاہ صاحب سے بھی پہلے گفتو گوہ رہی تھی سیگمنٹ یعنی پسلے سلسلوں میں پرمارے تھے کہ جو قربانی کے جانور لینے گئے مانڈی ان سے پہلے یہ پوچھ لیں کہ آپ اندر تبی جائیں گے جب آپ یہ بتا دیں کہ اید اسلامی کونسی تاریخ آتی ہے تو آدے سے زیادہ تو باہری کھڑے رہے ہیں گے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کونسی تاریخ اچھا کیونکہ ہم تفتیش بھی کرتے تھے تو دیکھ رہے تھے ایک بہت بڑی تعداد تھی نہیں احمال جیسے اب ہمیں کال کر کے بچوں نے بتایا کالز بھی آ رہی ہیں کہ یہ تین دن ہوتی ہے دس گیارہ بارہ ذل حجت الحرام یہ ذل حجت تو ذل حجت ذل حجت بول ہی نہیں پا رہے نا کیونکہ اسلامی انفارمیشن نولیج علم حاصل کرنا اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے اب یہ جو بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں مبلگین کو سنتے رہتے ہیں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں وہ ذل حجت نہیں بول پا رہے ہیں ذل حجت ذل حجت نہیں بول پا رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں اچھا کونسی تاریخوں میں آ رہی ہے وہ نہیں بتا پا رہے ہیں یہ بہت مسائل دے تو پچھلے سال پچھلے سال ہم نے تفتیش کی تھی تو پتا چل رہا تھے کہ آپ کتنے سارے لوگ نہیں سنا با رہے تھے تو وہ ان کا ایکشپیڈنس تھا جو شاہ صاحب بتا رہے تھا رابی شاہ صاحب وہ تھا منڈی میں جا کر لوگوں سے سوالات پوچھ رہے ہیں ہاں بھئی آپ بتائیں ذل اچھا اس میں کسی کا مزاک اڑانا مقصود نہیں لیکن مقصد یہ کہ ہم اپنے حالت پر غور کریں کہ آیا کہ یہ جو چیز مجھے آنی چاہیے مجھے کیوں نہیں آ رہے گی یہ تو اسلامی ہمارے تہوار ہیں ہمیں آنا چاہیے الحمدلہ پیارے پیارے بچے ہمیں کاؤز کر کے سنا رہے ہیں آنا چاہیے ہمیں کیوں نہیں آ رہے ہیں یہاں پر موجود جو بچے ہیں ان سے موچھ لیتے ہم یاد ہوا نا آپ کو ہوا نہیں ہوا عید کس دن ہوتی ہے اید الادہ عید الادہ کس دن ہوتی ہے بقر عید کس دن ہوتی ہے کون سی تاریخ کو ہوتی ہے کون بتائے گا جی آمد بھائی دس ذلہجہ دس ذلہجہ پہلی عید کتنے دن ہے یہ تین دن ہے کون کون سی تاریخ ہیں دس ذلہجہ دس ذلہجہ یہ کیا ہے یاد ہو گیا بہترین ہے زبردست ہے اب بھولیں گے تو نہیں اس کو ما شاء اللہ تو پیارے بچوں یہ جو چیزیں یہ ہمیں یاد رکھنی ہے یہ ایک یاد رکھنی ہے انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ پوچھائیں گی کیا کریں گی ایک فائدہ جی بھولی عصب بھائی آپ کو اللہ کے نام یاد ہے میں نے نیت کی ہے یہ فضیلت میں نے پڑھی ہے نیت کی ہے کہ میں بھی انشاءاللہ یاد کروں انشاءاللہ تو پیارے بچوں یہ میں یہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہے میں انشاءاللہ نیت کا ادھار کر رہے ہیں کلام شامل کروالے ہیں ماجید بھائی کلام شامل کروالے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی کلام ہوتا فرمائیں حمد کو سنا دے حمد اللہ ہو 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 موسیقی 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 آئیے بچو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ کی کیسی اشار ہے کہ اسے کہاں کہاں پڑا جاتا ہے کھانے کھلانے پینے پیلانے رکھنے اٹھانے دھونے پکانے پڑھنے پڑھانے چلنے چلانے اٹھنے اٹھانے بیٹھنے بٹھانے بشتی جلانے پھنک چلانے دستر خان بچانے بڑھانے جوتا پہنے امامہ سجانے دروازہ کھولنے بنفرمانے انشاء اللہ بستر لپیٹھنے بچانے دکان کھولنے بڑھانے تالہ کھولنے لگانے تیل ڈالنے اٹھل لگانے بیان کرنے ناس سنانے ہر جائز کام کے شروع میں جہاں شریعت نہ روکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے بچوں یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اچھا اس میں کتنی سپیٹ سے وہ جب بتایا تھا کون سنائے گا کون کون سے کام سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سنیں جلدی جلدی جیسا آؤ ارام رام سے بھی سنائے پانی پینے سے پہلے کھانے کھانے سے پہلے ٹھیک ہے دروازہ کھولنے سے پہلے دروازہ بند کرنے سے پہلے اٹھانے سے پہلے ممنونہ اور سونے سے پہلے اٹھنے سے پہلے اٹھنے سے پہلے کیسے بڑھیں گے جیسےرواغ میں بھ takiej اٹھنے کے بعد جی کہ وہ پھر آم井aldo پینے سے پہلے پھر پھنکہ چلانے سے پہلے پھنکہ چلانے سے پہلے لائیٹ جللنے سے پہلے اور کوپیاں اٹھانے سے پہلے کتابہ اٹھانے سے پہلے تو یہ ساری باتیں جی حامد بھائی ٹائیکل چلانے سے پہلے ٹائیکل چلانے سے پہلے پیارے بچوں اصل بات یہ ہے کہ ہر جائز کام سے پہلے کہ جس کام میں ہمیں شریعت منع نہیں کرتی تو ہر اس کام سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں پڑھنی چاہیے جی یوسف بھائی اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ہر جائز کام ہر وہ کام جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے وہ ادھورہ رہ جاتا ہے اسی لئے ہر جائز کام میں اگر آپ برکت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں ضروری ہے کہ وہ جائز کام ہو ناجائز کام تو بیسے بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے کچھ لوگ گناہ کا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہہ دیتے ہیں الحمدللہ کہہ دیتے ہیں ماذا اللہ تو اسے پیارے بچوں بچنا ہے ایک تو گناہ سے بچنا ہے اور گناہ پر بسم اللہ اللہ کا شکر یہ تو بہت ساری صورتوں میں کفر والی صورت بھی بن جاتی ہے اسی لئے اسے بچنا چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے ہر جائز کام سے پہلے جیسے آپ نے مثالیں اس پویم کے اندر سنی ہیں وہ ساری مثالیں تقریباً جائز کام ہو کیے اٹھنے اٹھانے بیٹھنے بٹھانے کھانے پیلانے سونے سلانے یہ ساری جتنے بھی مثالیں دی گئی ہیں یہ جائز ہیں تمہارے یسو بھائی نے جلدی علیہ سنا دی دیکھیں کتنے جلدی میں نے سنا دی آپ کو ایرسے کون سنا ہے یسو بھائی یہ ماشاءاللہ انیمیٹی دیکھاتا ہی تھا لیکن اس میں کیا کچھ نہیں سکھایا گیا اور اتنا آسان ایک جدید دور کے حساب سے بچوں کو سکھایا جارا اللہ کیرز مدنی چینل پیارے بچوں آپ کیرز مدنی چینل دیکھتے رہے ہیں کیا کرتے رہے ہیں کیرز مدنی چینل دیکھتے رہے ہیں اب سب ہے تو یہ پیارے بچوں ہر جائز کام سے پہلے آپ دیکھیں، روٹین میں جیسے آپ گھر سے نکلتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے جوتے پہن رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گھر سے باہر نکل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اچھا کوشش کریں توڑا زور سے پڑھیں کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں سواری میں سوار ہوئے سائیکل پر بائیک پر بس میں کسی بھی چیز میں جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں روٹین میں اپنے شامل کر لیں آپ غور کرتے چلے جائیں کیا کیا کام کر رہے ہیں ان کاموں میں اگر برکت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اپنی ایسی عادت ملالے سب کو معلوم ہو اور آپ زور سے پڑھیں گے تو دوسرے بچوں کو بھی یاد آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے بچوں کو بھی پڑھ کر یاد آ جائے گا وہ بھی پڑھ لیں گے تو ہمیں ان کا بھی سواب ملنا شروع ہو جائے گا تو اسی لئے اپنی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوب برکت ہمیں حاصل ہو جائے گی ایک شخص تھا وہ ایک مسجد میں گیا تو اس نے فضیلت دے کی اس نے ڈیلی کر لیا اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کو مشکل ہوتی تھی نا وہ جو کام میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا وہ کام یہ کرتا تھا وہ وہاں ندی پار کر کے جنگل میں جاتا تھا پھر لکریہ توڑ کے مال آتا تھا وہ اب کیا کرتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی میں چلہ شروع ہو جاتا تھا بغیر کشتی کے پہلی عید کو سنایا تھا شاہ صاحب نے واقعی تو پھر وہ واپس لکریہ لے کے اس میں اپنے پڑھ کے لیا تھا ایک بزرگاہ وہ والی بزرگاہ تو انہوں وہ کشتی کی تلاش میں تھے تو شخص نے کہا جی آپ کہاں جا رہے تو انہوں نے کہا میں کشتی تلاش کر رہا ہوں تو پھر وہ شخص نے کہا آپ نے تو فضیلت بتائی دی بسم محمد علیم پڑھ کے وہ چلنے شروع ہو گیا آشاءاللہ وہ بزرگاہ ہیران رہے گا اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آدمی کا یقین کامل ہونا چاہیے یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ بھئی یہ اگر فضیلت اگر حدیث پاک میں آگئی نہ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بات کس کی سچی ہو سکتی ہے یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو گفتگو فرماتے مسلمان کے اعتقاد تو کیسا ہونا چاہیے وہ کفار بھی اللہ کے آخری ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا کرتے تھے کیا کہتے تھے یعنی کسی کو کیا کہتے تھے صادق اور امین صادق اور امین کہتے تھے نا صادق کے کیا معنی ہے سچ بولنے والا سچ بولنے والا بھئی وہ غیر مسلم بھی اللہ کے آخری ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہتے ہیں یہ سچ بولنے والے ہیں اور امین کے کیا امانہ ہے امانت دار امانت دار دیکھیں دوسرے کی چیز اپنے پاس رکھی جس کو واپس کرنی ہے آپ کے پاس کیا ہے امانت ہے ان کو معلوم تھا یہ ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہے نہ انہوں نے امانت میں خیانت کرنی ہے اسی لیے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے ہیں پیارے بچوں یہ ماشاءاللہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کس کے ذریعے اور ایسے اینیمیشن آپ دیکھیں غلام رسول کے کارٹون دکھائے جا رہے ہیں بنایا جا رہے ہیں کتنا آسان ہے ماشاءاللہ اس کے ذریعے اور اس کی وجہ سے معاشرے پہ کیسا اثر ہے ایک طرف دیکھیں عجیب عجیب سے کارٹون دیکھنے کو ملتے ہیں یہی میں کہہ رہا ہے کہ وہ عجیب اپنے کارٹون ہوتے ہیں بچے بھی اس میں لگے وہ ہوتے ہیں اور سیکھ کچھ نہیں رہے ہوتے الٹا بد اخلاقی ان کے اندر آ رہی ہوتی ہے اصلا بہت سارے تو کارٹونز پیارے بچوں ایسے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھنے میں مزا تو آ رہا ہے لیکن وہ آپ کے اخلاقیات کو خراب کر رہے ہیں آپ کے دین کو خراب کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا وہ بڑی ہی سلولی آپ کے مائن کو آپ کے اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں لڑائی جھگڑا لڑائی جھگڑا لڑائی جھگڑا اس کے اندر چل رہا ہے تو سلولی آپ کے اندر بھی وہی عادت جو نہ سرائیت کرتی جائے گی بچے اس کو ایڈوب کرتے ہیں آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی وہ چیزیں لڑائی جھگڑا اچھا کیا ہوتا ہے بچے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں بھائی بھائی کی نہیں بنتی دو بھائی ہیں کسی بات میں نہیں بنتی ہر بات میں لڑائی ہر بات میں لڑائی جھگڑا مارک اٹھائشو کیوں ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ کارٹونز دیکھ دیکھ کر ان کے اندر وہ چیزیں آگئی ہیں اسی لیے ان کارٹونز کو دیکھنے کی بجائے الحمدللہ اسلام فور کڈ کڈز مدنی چینل کا یوٹیوب پر چینل بنا ہوا ہے آپ فیس بک پر پیج بنا ہوا ہے تو آپ وہاں پر جا کر وہ بہت ساری اب تو وہ کلمہ ان دعا ہے ایک اپلیکشن ہے کلمہ ان دعا تو اس کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں کلمہ ان دعا کو اس کے اندر دعائیں بھی ہیں کلمے بھی ہیں اور اب انہوں نے ایک اور چیزیں ایڈ کر دی ہے اس کے اندر جتنے بھی اینیمیٹیڈ دیو غلام رسول کے جتنے بھی خاکے ہیں نا وہ بھی انہوں نے ایڈ کر دی اچھا آپ وہاں پر جائیں اس کو کلک کریں گے وہ آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اگر آپ ڈائریکلی دیکھنا چاہیں تو ڈائریکلی اس میں سے دیکھ لیں جتنے بھی خاکے ہیں غلام رسول کے وہ سارے آپ کو کلمہ ان دعا نامی اپلیکشن کے اندر مل جائیں گے آپ اسی لئے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ سنتِ عداب شکھیں گے گفتگو کے عداب شکھیں گے بدہ خلاقی سے کیسے بچنا ہے اسلامی سنتِ عداب کا انداز کیا ہے تعلیمات کیا ہے وہ تمام انشاءاللہ تعلیمات چیکھتے جائیں ماشاءاللہ زبردست مدینہ مدینہ ہو گیا تو پیارے بچوں بس یہ نیت کر لیں کہ ہم نے دوسرے کارٹون نہیں دیکھنا ہے کارٹون اگر دیکھنا ہے تو غلام رسول کے کارٹون دیکھنا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سلسلے کو اس پروگرام کو قبول فرمائے اور جو اس میں مسٹیک گلتیاں ہوئی ہوں اسے معاف فرمائے پیارے بچوں کٹس مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ عز و جل کل پھر حاضر ہوں گے جزاکاللہ خیرہ جزاکاللہ خیرہ سلام علیکم ورحمتاللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام علیکم سلام علیکم